پاکستان پیپلز پارٹی کے منتخب ہوئے ہیں سندھ کی عوام نے بھرپور اعتماد پاکستان پیپلز پارٹی پہ کیا ہے خصوصی طور پر آج اگر ہم کراچی میں موجود ہیں تو کراچی کے شہریوں نے آج یہ فیصلہ دے دیا کہ وہ ترقی کے ساتھ ہیں وہ پرامن سہست کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ وفاقی سہست کرنے والوں کے ساتھ ہیں وہ ملک کو جوڑنے والوں کے ساتھ ہیں وہ نفرت کی سہست کرنے والوں کے ساتھ نہیں وہ تاثب کی سہست کرنے والوں کے ساتھ نہیں وہ افرت افری پھیلانے والوں کے ساتھ نہیں آج آپ نے دیکھا کہ انتخبات میں مرسوہ وحاب نے اور سلمان عبداللہ مراد نے کامیابی حاصل کی یہ کامیابی نا صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے یہ کامیابی کراچی شہر کی کامیابی ہے کراچی کے ماہوں بہنوں کی کامیابی ہے کراچی کے ہمارے دوستوں کی کامیابی ہے کراچی کے سٹوڈنٹس کی کامیابی ہے انشاءاللہ کالا جو احتماط پاکستان پیپلز پارٹی کے ان نمائندوں پر کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے نمائندے اس احتماط کو پر پورا ہوتریں گے ماضی میں بھی جس طریقے سے ریکارڈ ترقیاتی کام کراچی میں ہوئے ہیں ریکارڈ ڈیولیمنٹ ورک کراچی میں ہوئے ہیں کراچی کا کچرہ اٹھایا گیا ہے ناصر شاہ صاحب ساتھ موجود ہیں جس طریقے سے سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ نے پچھلے چند سالوں میں کراچی کے مختلف طرح سے ہزاروں ٹن روزانہ کی تعداد میں کچرہ اٹھا رہی ہیں اسی طریقے سے پانی کی بڑی میگا اسکیمز کراچی میں کام کر رہی ہیں ٹرانسپورٹ کی اسکیمز ایسے ٹرانسپورٹ منسٹر میں بتاؤں کہ بہت زیادہ کراچی میں کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ میں پھر وہ کہوں گا میں کہتا رہوں گا روز روز کہتا رہوں گا کہ سہت کے شعبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وجہ سے کراچی اس وقت پورے پاکستان میں سب سے بہترین سہولیات تبی سہولیات دینے والا واحد شہر ہے جو کہ مفت میں بہترین سہولیات دے رہے ہیں تو کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا کراچی کے لوگوں نے ووٹ دیا اور ہم چاہتے ہیں کہ اب افراد ختم ہونی چاہیے اب جو افراد تفریقی سہست ختم ہونی چاہیے جماعت اسلامی کو چاہیے اور جتنے بھی پارٹیز کے میمبران منتقب ہوئے ہیں اور جو منتقب نہیں بھی ہوئے ہیں جنہوں نے الیکشن کا بائکورٹ بھی کیا ہے سب کے سب ساتھ ملکہ کراچی کی ترقی کے لیے آگے کام کریں اس پاکستان کی ترقی کے لیے آگے کام کریں کیونکہ کراچی پاکستان کا ایک معاشی شہر آگے کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا کراچی کی ترقی کے لیے ہم تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر کراچی کی ترقی کے لیے کام کریں افسوس کے ساتھ آج جو جماعت اسلامی نے انتخابات کے نتائج کے بعد جو وہاں پہ باہر افرا تفریح پیدا کی وہ قابل مضمت ہیں کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی الیکٹریڈ ریممیمبرز تھے ان نمائندوں کا اجلاس ہوا تھا ایک مقامی ہوتل میں آپ وہاں پہ تقاریر سنیں پیپلز پارٹی کے لیے ڈران کی محترمہ فریال تالپور صاحبہ سید مراد علی شاہ صاحب سعید غنی صاحب ناصر شاہ صاحب مرسا واب صاحب سب نے کہا کہ جی اپنے جتنے ممبر کو کہہ رہا تھے جی پورا مند رہیے گا آپ کو انتشار دلانے کی کوشش کی جائے گی آپ کو غصہ دلانے کی کوشش کی جائے گی آپ سے لڑائی جگڑے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ انتخابات کا عمر متاثر ہو کیونکہ جو جیتنے والا ہوتا ہے وہ کبھی لڑائی نہیں کرتا لڑائی جھگڑا ہمیشہ ہارنے والا کرتا ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میری شکست ہوگی پیپلز پارٹی نے امن کا مظاہرہ کیا لیکن آج جماعیت اسلامی کی طرف سے بسیں بھر بھر کر گنڈے بلوائے گئے اور انہوں نے وہاں پہ پتراؤ کیا معصوم برکروں پہ نعرے بازیاں کی اور پولیس پہ بھی پتراؤ کیا میں نے صبح کو بھی کہا تھا جی پیسفل الیکشن ہے پیسفل الیکشن کے بعد الیکشن ختم ہو جانا ہے اور سب نے اپنے کام پر لگنا ہے جو جیتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ترقی کیلئے کام کریں لوگوں کے مسائل کیلئے کام کریں جو ہار گئے ہیں وہ اپنے شکست قبول کریں اور وہ بھی ساتھ ترقی کیلئے کام کریں ظاہر ہے اگر جماعیت اسلامی کو کہیں سے ووٹ پڑھائے تو جماعیت اسلامی کا کام ہے کہ جن جن علاقوں میں ان کو ووٹ پڑھائے ان کی ترقی کیلئے مہر کا ہاتھ بڑھائیں مہر کے ساتھ کھڑے ہوں کہ جی آپ ہمیں ہمارے ان علاقوں میں بھی ہماری مدد کریں کیونکہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کوشی یہ کیے کہ جو ہر کانسیچنسیز ہماری نہیں بھی رہی ہیں ادھر بھی ہم نے ایکوالی کام کیا ہم نے کبھی یہ اس طریقے کا تاثب نہیں کیا لیکن اس کے باوجود جو جماعیت اسلامی نے آج گھنڈا گھنڈی کی ہے وہ قابل مضمت ہے جماعیت اسلامی نے آج میں سمجھتا ہوں کہ پھر قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی اور ہم نے کہا تھا کہ جی کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی میں ابھی بھی جماعیت اسلامی کو کہوں گا کہ ہوش کے نا کھن لے اپنے ورکروں کہیں کہ پر امن رہے اپنی شکست تصریم کر کے گھر کو لوٹ جائیں ورنہ جو وہاں پہ کولیس موجود ہے اور قانون نافذ کرنے کے دائرے موجود ہیں اگر آپ کسی کے گاڑی کا ششہ توڑو گے کسی کے سر پہ پتھر مارو گے کسی کو لاتھی مارو گے یا بدماشی کرو گے تو قانون خاموشوں کے تماشاہی بن کے نہیں بٹھے گا اگر آپ نے گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کی اگر آپ نے گھڑا گھڑی کرنے کی کوشش کی اگر آپ نے بدماشی کرنے کی کوشش کی تو قانون حرکت میں آئے گا اور قانونی طریقے سے آپ کے ساتھ نپٹا جائے گا تو اس لئے میری گزارش یہ ہوگی کہ برائے مہربانی ہم آپ کے آپ کو جتنا بھی مینٹنٹ ملا ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ آپ ہار ہوگے آپ کی شکست یقینی تھی کیونکہ جن پی ٹی آئے کے میمران نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی ووٹ نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں کہا کہ جی آپ جو ہیں جماعیت اسلامی کو ووٹ نہ دیں اگر پیپلز پارٹی کسی بھی جماعیت اسلامی کے پی ٹی آئے کے میمبر کو اثر اس کو استعمال کرتی یا انفلیونس یوز کرتی تو پیپلز پارٹی وہ ووٹ اپنے لئے لیتی تو پھر آج مرتب آپ کی جو آج وکٹری ہے جو کہ چوبیس ووٹوں پہ ہے شاید وہ چوبیس ووٹوں پہ نہیں وہ چوون ووٹوں پہ ہوتی لیکن ہم نے ہم نے ضرور اپروچ سب کو کی ہوگی ہمیں ووٹ دیں لیکن کسی نے ہمیں ووٹ دیا کس نے نہیں دیا تو جن لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے ہمیں بھی نہیں دیا تو جھوٹے بھوتان بازیاں الزام تراشیوں سے جماعیت اسلامی باہر نکل آئے بہت ساری جماعیت اسلامی نے الزام تراشیاں کر لی اس الزام تراشیوں سے کوئی فائدہ نہیں آسل ہونا ان کو لیکن ایک بات واضح ہے کہ آپ کو شکست ہوئی ہے اب آپ کے پاس صرف جھوٹے الزامات لگانے کے لئے اور کوئی راستہ نہیں بچا تو آپ بھوتان بازی کی سیاست نہ کریں دیکھیں جی پولیس کو یہ انسٹرکشنز آلیڈی ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی جماعت کا اگر کوئی گھنڈا گھردی کرتا ہے بدماشی کرتا ہے کانون ہاتھ میں لیتا ہے تو پولیس اور رینجز وہاں موجود ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے اس پر کاروائی کرنی ہے دیکھیں جی مجھے افسوس ہے کہ دس لوگ زخمی ہوئے ہیں ان زخمیوں کا کیا قصور ہے گاڑیاں ٹھوٹی ہیں یا جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ الیکشن لڑے رینجز اور زخمیوں کارکن عام شہری میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کو جو کہ ان کے پرانا طرز عمل کراچی کے جماعتوں میں کراچی کے ایجوکیشن انسٹیوٹس میں بدماشی گھنڈا گھنڈی کے رائے وہ نہیں کرنا چاہیے جماعت اسلامی کو اپنے طرز سیاست گھنڈا گھنڈی والی ختم کرنی چاہیے کیونکہ آپ سے بڑے بڑے ہنڈے بھی اس شہر میں آئے میں جماعت اسلامی کو محبت سے پیغام دیتا ہوں کہ آپ سے بڑے بڑے ہنڈے بھی شہر میں آئے اور آپ نے دیکھ لئے کہ آپ سے جو بڑے بڑے ہنڈے تھے انہوں نے بھی پھر توبہ کی تو ہم یہ نہیں کہتا کہ آپ کو خدا نہ خدہ آپ ایک پولٹیکل پارٹی بن کر رہیں سیاسی جماعت بن کر رہیں ہمارے ساتھ کام کریں میں جماعت اسلامی کہوں گا اب ہمارے ساتھ کام کریں اب یہ سلطان راہی بننے کی کوشش نہ کریں دیکھیں جو بات جو الزام لگایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ وہ جماعید اسلامی کہہ رہی ہے کہ ہمارے منڈٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ اللہ کی مہربانی اور چیئرمن بلاول بھٹو زلداری صاحب کے ویجن پہ کراچی میں منڈٹ ہمیں ملا ہے ڈائریکٹ الیکٹڈ جو ہمارے یوسی چیئرمن ہیں وہ ایک سو چار ہے اور جماعید اسلامی کے ایٹی پلس ہے تو منڈٹ تو ہمارے پاس ہے سنگر لارجس پارٹی کی ایم سی میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے پھر ہمیں سپورٹ کیا پی ایم ایل این نے جے یو آئی ایف نے اور دیگر دو ہمارے آزاد یا ٹی ایل پی کے لوگ آئے ہیں تو ہمیں یہ ون سیونٹی تھری ووٹ ہمارے کینڈیڈیٹ کو ملے جماعید اسلامی کے ساتھ تو ان کے پاس ون ففٹی فائف ووٹ ہیں اپنے وہ کلیم کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹ پی ٹی آئی کا جو اس وقت جو بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ان کے جن کو انہوں نے گورنر بنایا ہوا تھا جن کو چیف منسٹر بنایا ہوا تھا فیڈرل منسٹر بنایا ہوا تھا بہت قریبی لوگ تھے خان صاحب کے وہ بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں ان کی طرز سیاست کی وجہ سے جو انتہا پسندی کی انہوں نے سیاست کی جس طرح لوگوں کے ذہنوں میں انہوں نے زہر گولا جس کا سارا آپ نے شاخصانہ دیکھا نو میں کو اب اگر یہ یوسی چیئرمن جو ہیں یہ اس بات کی انحرافی کرتے ہیں جو انہوں نے فیصلہ آیا کہ جی جماعت اسلامی کی سپورٹ کرنی ہے اور انہوں نے اپنا فیصلہ کیا شرجیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے وہ اس پروسس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تو اس بھی ہمارا کیا قصور کیا نو میں کو جو کچھ بھی ہوا وہ اس لیے ہوا تھا کہ یہاں پہ ہم نے اپنا چیئرمن الیک کروانا تھا میئر الیک کروانا تھا مرزا باہ ایسا نہیں ہے پھر صرف کراچی نہیں جتنے بھی ہمارے ڈسٹرک ہیں وہاں پہ جو کارپوریشنز ہیں وہاں پہ میئر اور ان کے ڈیپٹی میئر سب پاکستان پیپلز پارٹی کے آئے ہیں جتنے ڈسٹرک کانسلز ہیں وہاں سب چیئرمن وائس چیئرمن اسی طرح جو ٹاؤن ہیں زیادہ تعداد میں منسپل کمیٹیز ہیں ٹاؤن کمیٹیز ہیں وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی الحمدللہ کامیاب ہوئی ہے اور میں آپ سب کے توسط سے سب کو مبارک بات دیتا ہوں اور یہ جو طرز ہے سیاست کا جس میں احتجاجی سیاست کی جا رہی ہے وہ نامناسب ہے دیکھیں وہ قانونی طور پر جس سے بھی رابطہ کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کا حق ہے وہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں پور امن احتجاج وہ الیکشن کمیشن میں جائیں عدالتوں میں جائیں دیگر جگہوں پہ جو حق ہے وہ کریں ان کو کسی نہیں روکا آپ سب کے پاس سوشل میڈیا نیشنل میڈیا پہ جو یوسی چیئرمن ہے عراقین ہے ان کے پی ٹی آئی کے ان کی بیانات موجود ہیں ان میں تو وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی ریزرب میں الیکٹ ہوئے ہیں انہوں نے بھی نہیں ماننا یہ جو خان صاحب کی بات تھی اصل کیا بات ہوئی کہ جب شوق میں میئرشپ کے شوق میں ہمارے حافظ صاحب زمان پاک پہنچ گئے خان صاحب کے ساتھ سیلفیاں نکالیں اور اس کا بھی اثر ہوا اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ایک تو ہم ویسے ہی ان سے الیرگی اختیار کی ہوئے ہیں اور اب تو ان کے لیے کہا گیا ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ یہی دیا جو آج وہ لوگ نہیں آئے جیسے شرجیل صاحب نے کہا کہ اگر ہمیں ان کو کہنا تھا ہمیں ان کے اوپر کوئی اثر ڈالنا تھا تو ہم اپنے لیے کہتے ہمارے ووٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے لیکن ہم نے ایسا بالکل نہیں کیا یہ ان کا فیصلہ ہے ہم نے رابطہ ضرور کیا لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے یہ ان کا جمہوری حق ہے وہ اس کو استعمال کرکا ہے دیکھیں ایک چیز میں واضح کرلوں سندھ حکومت یا پولیس بلکل یہ نہیں چاہتی کہ خامق ہے کسی کو گرفتار کرو کسی کو پنشمنٹ دعا پہ لیکن ہم نے یہی کہا کہ ہم پر دور اپیل کرتے ہیں کہ بڑا ہے مہربان ہے آپ لوگ خود دسپس ہو جائیں لیکن اگر آپ قانون ہاتھ میں لوگ ہیں تو یہ امید نہ کرو کہ آپ کو پھولوں کے ہار پنائے جائیں گے پیپلز پارٹی کے حکومت بھی ہے پیپلز پارٹی کے اکسیرٹ بھی ہے اور ہماری اکسیرٹ صرف لوکل کاؤنسل میں نہیں ہے ہماری اکسیرٹ پروینشل سیٹس پہ بھی نیشنل اسمیلی میں بھی ہے ایک بھی کیمپ پیپلز پارٹی نے قائم نہیں کیا جہاں پہ پولنگ ہو رہی تھی جماعت اسلامی کو منع بھی کیا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ کیمپ نہ لگائے پھر بھی وہ ایک دو طرز بدماشی کی سیاست ہے گھنڈا غردی کی سیاست ہے وہ انہوں نے کرنی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس گھنڈا غردی سے یا اس بدماشی سے وہ کوئی الیکشن کے نتائج تبدیل کر سکتے تو نہیں کر سکتے الزام لگانے سے جھوٹے بھوتان لگانے سے الزام لگانے سے وہ یہ اسٹیبلش کرنے کوشش کرنے کے جی کہ کسی نے کوپے کوئی دباؤ دیا گیا تو پھر میں نے وہ بات کہا چکا ہوں دباؤ دیتے تو اپنے لیے ووٹ کیلئے دیتے نا یہ کونہ دباؤ تھا کہ تم نہ مجھے وہ دو ووٹ دو نہ اس کو ووٹ دو کوئی ایسا دباؤ نہیں تھا تو جماعت اسلامی صرف اور صرف یہ گھنڈا غردی کی ساتھیں چھوڑ دے یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اب نفرتوں کو بڑھایا نہ جائے خلیجیوں کو زیادہ بڑھانا کیا جائے اس ساری چیز کو یہیں ختم کیا جائے تاکہ اب آگے اس شہر کی ترقی کے لیے اپنا کام دائیں سوال آپ سے ہے کہ آپ بلدیات کے سن کو گیٹ کرتے ہیں اور آپ تو تمام شوبوں میں شوبے کی تمام جسٹیٹ میں وہ کراچی کا میرد ہو رہی ہے تو کراچی کے لیے اور کراچی پورے سن کے لیے جو ہے وہ کیا فران ہے کہ بلدیات کے حوالے سے آپ سب سے بڑے جو میٹر پورٹن سٹی سٹی دیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس الیکشن پروسس سے پہلے جب یہ بھی علم نہیں تھا کہ میر کراچی پیپلز پارٹی کا ہوگا یا کس کا ہوگا ہم نے ان اداروں کو با اختیار کیا جو چیئرمن بلاول بٹو زنداری صاحب کا ویجن ہے اور میر اور پی ایف سی کو ان اقاد کو یقینی بنایا اور میر کے اختیارات میں اضافہ کیا اور آپ کو چیئرمن صاحب کی وہ تقریر بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا کہ میر کوئی بھی ہو جس کو بھی منڈٹ ملے گا اس کو مکمل سپورٹ کریں گے لیکن ہم چاہتے یہی ہے کہ میر ہمارا ہو تو ہم نے تو اکراؤس تا بورڈ ان اداروں کو با اختیار کیا ہے اور وہ اختیارات ان کو ملیں گے اور انشاءاللہ یہ لوگ پرفارم کریں گے اور کراچی میں بہتری آئے گی حافظ نعیم صاحب ہمارے لیے بہت قابل عزت ہیں احترام ہیں ہم نے تو انہیں کہا تھا کہ جب منڈٹ ہمارے پاس ہے زیادہ نشستوں کا سیکنڈ نمبر پہ وہ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایز ایڈپٹی میر آ جائیں خود آئیں یا کسی کو نومینیٹ کریں اب بھی ہم انہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آئیں مل کر کام کرتے ہیں کراچی کی بہتری کے لیے کراچی کے بے شمار مسائل ہیں اگر یہ انتشار کی چیزیں ہوں گی یہ کیفیت رہی گی تو خدمت نہیں کر سکیں گے اگر آپ واقعی کراچی والوں سے محبت کرتے ہیں یا کراچی نے جو آپ کو اسی سیٹوں کا بھی منڈٹ دیا ہے اس کا آپ احترام کرتے ہیں تو اپنے علاقے کے اور ان لوگوں کے منڈٹ کی وجہ سے انتشار کی سیاست چھوڑیں تعمیری بات کریں تخریبی بات کو چھوڑ دیں تاکہ بہتری آسکے لوگوں کی خدمت ہو لوگوں کے مسائل حل ہو اللہ نے موقع دیا ہے آئیں مل کر کام کرتے ہیں تو کیا یہ اندر کیا سبلیویٹی ہے اور سبلی میں کیا آپ ایک نئی ایک پارٹی ایسی دیکھ رہے ہیں جو کہ ماضی کی یادوں کو بھرائے گی دوسری بات یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نہ بوٹوں نے ہمیں دیئے نہ اوٹوں دیئے تو کیا ہی اچھے نہ ہوں کہ خود میڈیا کے سامنے پریس کنفرنس کرتے ہیں اس بات تک کہیں کہ جی ہم ازاد ہیں دیکھیں جی قاضی صاحب بہت اچھا سوال آپ نے کیا میں پہلی بات کر دوں جن لوگوں نے پریس کنفرنس کی یا جو بھی میڈیا پر بات کی کہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا یہ آپ کے ہی صحافی بھائی وہاں پہ پہنچے جان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ ہم نے مختلف ٹی وی چینلز کے ذریعے دیکھا کہ انہوں نے کوئی آپس میں کوئی تیس لوگ تھے بیٹھے ہوئے تھے کوئی اور ان کے نام چلے گئی انہوں نے کہا کہ ہم نہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے نہ ہم جو ہے جماع اسلامی کو ووٹ دیں گے تو یہ چیز ہماری لیے بھی نہیں تھی دوسری بات آپ نے جو کی کہ جو طرز ساست کراچی میں یہ نیا جماعیت اسلامی شروع کرنے جا رہی ہے میں وہی میں نے ایک عرض کیا جماعیت اسلامی کی خدمت میں کہ جی آپ سے پہلے بھی بڑے چیمپئن لوگ بننے کی کوشش کی لوگوں نے کہ ہم جلاو گہراؤ کریں گے ہم بدماشی کریں گے اور ہم جو قانون ہاتھ میں لیں گے تو آپ نے ان کا بھی حشر دیکھ لیا براہ مہربانی جماعیت اسلامی خوش کے ناخن لے نفرتوں کی ساست کو ختم کرے محبت کی ساستوں کو آگے بڑھا ہے میں نے امیر جماعیت اسلامی کے کچھ اثر بیانات دیکھے دے جس سے خدا نہ خواستہ ایک غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی ہم نے بڑے تحمل کا کوشش کی کہ اس طرح کے بیانات کو اگنور کیا جائے کیونکہ کبھی کبھی چیزوں کا جواب نہ دینا زیادہ پہتر ہوتا ہے اگر آپ چیزوں کو آگے بہتر لے کے جاتے ہیں ہم نے بہت دفعہ جماعیت اسلامی کے نفرت انگیز آنا بیانات کو کوشش کی کہ اگنور کریں کہ جس سے نفرت کی آگ کو نہ پڑھایا جا سکے آج بھی جماعیت اسلامی نے جو آج حرکت کی ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حرکت نہ کریں آپ کیا آپ کے اچھے بھی جو ہے کراچی کا جو ہے امن امن خراب نہیں کر سکتے اور کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی حکومت خاموش نہیں بیٹھے گی اگر آپ لوگوں کی املاکوں کو نقصان پہنچائیں گے کس کا کیا قصر کا آپ لوگ کے گاڑیوں کو جو ہے وہ توڑ رہے ہیں آپ آپ معصوم لوگوں کو زخمی کر رہے ہیں مسکین لوگ کے جن کو آپ زخمی کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ کسی کو کچھ ہو جائے تو جب آپ کسی کو پتھر پیکھتے ہو تو پتھر یہ بتا کے نہیں آتا کہ صرف مجھے گزر رہا ہے خدا نہ خواستہ کسی کے برین کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کی قیمتی جان چلی گئے تو کون سو میزاری دے گا اس کی اور کیا حکومت ہاتھ پہ ہاتھ کے تو نہیں بڑھ سکتی نا تو میں ان کو شرافت سے بھی ارز کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے میں التجا کر رہا ہوں کہ بڑھا مہربانی قانون کو ہاتھ میں نالیں اور ان کو سمجھا بھی رہا ہوں تنبیح بھی کر رہا ہوں کہ اس طرح کی بدماشی سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اور آپ بدماشی کرنے نہیں دی جائے گی یہ پیغام ہے یہ پیغام ہے آپ تمام صافی دوستوں کا شکریہ پہلے تو میں آج تمام کراچی کے شہریوں کو حیدر آباد کے شہریوں کو سندھ بھر کے تمام ازلا کے شہریوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ بھر میں بلدیاتی انتخابات میں کلین سویپ کر دیا سندھ کے ہر ظلے میں میر ڈپٹی میر